جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اندنبانی اور رادی کا مرچن کی پری ویڈنگ فیسٹیوٹیز اٹلاسٹ ختم ہوئی جہاں ان فیسٹیوٹیز کو سب نے بہت انجوائی کیا وہیں پر ایک چیز جو سب سے زیادہ اٹنشن گین کر دی وہ تھی ارادیہ بچن کی گرون اپ لک جی ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ بچن پری بار لاسٹ ٹے آف ایون پر پہنچا انہوں نے لاسٹ ایونز اٹینڈ کیے اور اشویر رائے اور ارادیہ بچن ابھی شیخ بچن پوری بچن فیملی کے ساتھ جب ساتھ میں آئے تو سب ہی ارادیہ بچن کی گرون اپ لک کو دیکھ کر کافی میسپیرائز ہو گئے جی ہاں ارادیہ بچن کافی سمیں کے بعد نظر آئی ہیں اور اب جیسے ہی وہ نظر آئیں ان کی اس چینج لک نے سب کو حیران کر دیا جہاں ان کی یہ چینج لک کافی اچھی لگ رہی تھی اور فانس ان کی اس لک کو دیکھ کر بہت زیادہ ان کو پریز کر رہے ہیں اور ان کی بیوٹی کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں ہوتی تھی لیکن اس بار جب ارادیہ کو دیکھا گیا تو ان کا ہیئر سٹائل چینج ہو چکا تھا اور اسی چینج آف ہیئر سٹائل نے ان کی پوری پرسنالیٹی کو چینج کر دیا ارادیہ بچن ایک نیو لک کے ساتھ سب کے سامنے آئی اور سب ہی ارادیہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئے خوبصورت تو انہیں ہونا ہی تھا آخر کار میس ورلڈ اشویریا رائی کی بیٹی ہے لیکن اب ان کی خوبصورتی اور نکل کا سامنے آگئی ہے اور اس شادی سے ان کی بہت چچا ہو رہی ہے اشویریا رائی کی بیٹی ارادیہ بچن کو بہت پیار محبت مل رہا ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ لکھ بلکل اشویریا رائی کی جوانی کی بلکل نیو لکھ کے جیسی ہے جہاں ارادیہ کی اس لکھ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ارادیہ بھی پڑی ہو کر فلم انڈسٹری جوان کریں اور اپنے پیارنس کی طرح نام روشن کریں بات کریں ارادیہ کی تو جہاں ارادیہ کی لکھ چینج تھی وہیں ارادیہ کافی انڈیپنڈنٹ بھی نظر رہی اس سے پہلے آج تک جب بھی ارادیہ کو دیکھا گیا ہے وہ ہمیشہ اپنی مدر کے ساتھ چھپتی رہتی تھی لیکن اس بار وہ کافی انڈیپنڈنٹ نظر آ رہی تھی اور وہ کافی اچھی بھی لگ رہی تھی آپ ارادیہ کی اس لکھ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو ارادیہ کی یہ نیو لکھ کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا